موسیقی اسلام علیکم ویرز پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ہلکہ پچھتر کے انتخابات کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنایا ہے کہ ہلکے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے کہ سرنو الیکشن کا انقاد کیا جائے گا دوسری طرف سینٹ کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے حکومتی عرقین اور جو پی ڈی ایم سمیت دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی جو سفارہ ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے کہ داگویل ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے لانگ مارچ پر بھی گفتو کریں گے پاکستر زمین پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے جماعت اسلامی کراچی کو حقوق دلاو مہیم چلا رہی ہے ایم کی ایم کی جو کاویشیں ہیں سینٹ انتخابات کے لیے اور وہ کس طرح اس کا جھکا ہوگا ویسے تو وہ اتحادی ہے پی ٹی آئی کی لیکن پیپس پارٹی بھی اس سے رجوع کر رہی ہے ان تمام طرح صورتحال پر گفتو کے لیے آج ہم نے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما کو مدعو کیا ہے سردار نزاگت صاحب کو اسلام علیکم سردار نزاگت صاحب پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی قیادت کی جانب سے ایک آج آ رہا ہے کہ لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی تو کیا ملک قبل از وقت انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی نہ اس تبدیلی کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے دیکھیں پاکستان کے اندر جو سیچویشن آپ کے سامنے ہے جس طرح مہنگائی بیروزگاری اور جو ملک کے حالات دن بہترین ہوتے جا رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام پلٹیکل فورسز جو ہے اس بات پر کانونس ہیں کہ عمران خان کی عکمت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ انتخابات ہو رہے ہیں اس میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی فیڈل سے یوسف رضا گلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کا کوئی جواز بنتا ہے حکومت میں رہنے کا اور دوسری بات ہے کہ پوری دنیا میں انفورچنیٹلی پوری دنیا اس چیز میں کنونسٹ ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے سلیکٹ پرائم میسٹر ہیں اور اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو دیفینٹلی آپ کو عمران خان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان لانگ مارٹ سے پہلے ریزگنیشن ان کا آ جائے گا اور وہ گھر چلے جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو سینٹ انتخابات سے کیا امیدہ وابستہ ہیں دیکھیں سینٹ انتخابات میں اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوا جس طرح ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوا جب سینٹ کے چیرمن کا الیکشن ہوا تو ظاہر ہے ہمارے سیلیکٹر عمران خان کے پیچھے تھے اور انہوں نے الیکشن کو رگ کروایا اور سینٹ کا چیرمن منتخب کروایا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہماری جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے سیول بیوریکریسی ہے اس کا رول اگر ان انتخابات میں نہ ہوا اور آزادانہ طریقے سے اگر پورے پاکستان کے اندر ام این اے ایم پی ایز کو اپنے ووڈ کا حق استعمال کرنے دیا گیا تو دیفنیٹلی عمران خان کے خلاف یہ ریفرینڈم ہوگا اور اوپن لی بھی بہت ساری لوگ کہہ رہے ہیں اور دوسری عمران خان کی اپنی سیاسی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے وسیطر مفاد میں ہم یوسف رضا گلانی اور اپوزیشن جماعتوں کو ووڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم عمران خان کو ووڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے جو تبدیلی کے خواب دکھائے تھے عمران خان نے جو غریب عوام کی بات کی تھی ڈیولمنٹ کی بات کی تھی عمران خان نے ایک پچاس لاکھ گھر اور ایک کرون جاب دینے کی بات کی تھی مکمل طور پہ عمران خان نے جتنی اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے اوپر یو ٹین لینا پڑا اور کوئی بھی عمران خان کوئی بھی کام آج تک وہ کر نہیں سکے تو اس لیے ظاہر ہے وہ اپنے اپنے ام این اے ام پی ایس جو ہیں ان کو اپنے اپنے ہلکوں میں جانا ہے تو دیفنیٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووڈ کر کے یا پی ٹی آئی کے کسی سینٹ کے لیے کسی کنڈیڈیٹ کو ووڈ کر کے اپنے عوام کو کس طرح ہم لوگ سیٹیسفائی کر سکیں گے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیکرٹ بیلٹ بیلٹنگ ہوئی سیکرٹ بیلٹ سے اگر ووٹ ہوا ہے سینٹ کا تو پھر عمران خان کو پاکستان کی ان خوابات کے اندر بہترین شکست ہوگی اور پی ڈی ایم جو ہے اس کا عطاب جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ زیادہ سیٹے نکالنے میں کامیاب ہوگا پنجاب اسمبلی میں اپوڈیشن لیڈر حمزہ شہباز کی رہائی ہوئی ہے عدالت نے انہیں رہا کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے مجھے تو ظاہر ہے یہ کوٹ کا ڈیسین ہے اور کوٹ کے کوٹ زمانت ہر ایک کسی بھی شہری کا حق ہوتا ہے کوٹ سے زمانت لینا اور اگر میرے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نون لیک اب بھی ڈیل پہ یا بیک ڈور چینل سے رابطے کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو انہوں نے جو ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا ماضی سے وہ انہوں نے سیکھ وہ اگر وہ ڈیل کریں گے تو وہ اپنا جو ماضی کا سبق ہے اس سے وہ کوئی سبق آسل نہیں کر سکیں گے جو ان کی پولٹکس کے لیے پولٹکس میں جو ان کے ساتھ ہوا جو نواز شریف صاحب کو جس طرح باہر جانا پڑا پھر ان کے خلاف جس طرح پوری پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں ایک میڈیا ٹرائل ہمارے اداروں نے بھی کیا ہماری اس حکومت نے بھی کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایلین کو ماضی کی جتنی غلطیاں کوتائیں ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ کے اپنا جو ان کا سٹانس ہے جو ان کا سٹینڈ ہے جو پی ڈی ایم کا بھی سٹینڈ ہے اس کے اوپر سٹینڈ کرنا چاہیے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ایم ایلین اگر اسی طرح سٹینڈ کرے گی تو وہ ان کی کامیابی ہوگی یہ بیک ڈور چینل سے یا یہ ڈیل یا ڈیل اس طرح کسی کے اوپر بلیو نہیں کرنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لی نون نے اپنے جو ماضی کی تلف تجرباتیں اس سے سبق سیکھا ہوگا کیا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی جبکہ وہ وفاق میں پی ٹی آئی کا اتحادی ہے جب جو آدمی الیکشن لڑتا ہے الیکشن میں جاتا ہے جیسے پی ڈی ایم اپنے کنڈیڈیٹس کے ساتھ الیکشن میں گئی ہے اور اس میں کیمپین کرنا تو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا حق ہوتا ہے کیونکہ ایم کے پاس ایک ووڈ بنک ہے موجود ہے اس سے انکار نہیں کیا جاتا ان کے ایم این اے بھی ہیں ایم پی ایز بھی ہیں کراچی میں اور جو بھی ان کا جتنا منڈیٹ ہے بہرل ہم پاکستان پیپلز پارٹی تمام پولیٹیکل فورسز کے منڈیٹ کو اترام کرتی ہے اور اسی سلسلے میں ہم جو ہمیں کوئی ووڈ دے یا نہ دے ہم اپنے اپنے سینٹ کے اپنے کنڈیڈیٹس کے لیے الیکشن کیمپین کے ذریعے کے لیے ان کے پاس گئے تھے اور ہم باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں ایون کے میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیم کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں بہت سارے لوگ اوپن بھی کہتے ہیں جس طرح راجہ ریاض صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تو یوسف رضا گلانی صاحب کے لیے ووڈ کروں گا اسی طرح یہاں پہ سینٹ کے اندر بہت سارے پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جی ڈی اے کے دوست ہمارے ہمارے ساتھ رابطے میں کیونکہ جب الیکشن کے اندر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو دیفنیٹلی سب کے پاس جانا پڑتے ہیں تو ایم کیم کے پاس ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا یہاں پہ ہمارے صوبائی وزیر ناصر سنشاہ صاحب کی قیادت میں یا وہاں پہ جو ڈیلیگیشن نے جا کے مذاکرات کیے ہم نے بھی ان کو یہی دعوت دیئے کہ آپ پولیٹیکل فورسز کے ہاتھ مضبوط کریں نہ کہ ظاہر ہے دیکھیں پاکستان کے اندر انفورچنیٹلی عمران خان صاحب کا کوئی ایک سٹینٹ جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا تو ڈیفنیٹلی ایم کیم نے بھی واپس عوام کے ساتھ جانا ہے عوام کے پاس جانا ہے تو کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ایم کیم کو کرنا پڑے گا آئے روز پیٹرولیم اسنوات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور موجودہ حکومت صاحب کا حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیتی یہی سلسلہ کب تک جاری ہو ساری رائے گا دیکھیں عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جس طرح پورے پاکستان کے اندر اور ان کی سوشل میڈیا الیکٹرونکس میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ جب میں الیکشن میں آؤں گا میں اقتدار میں آؤں گا الیکشن کے ذریعے تو میں نوے دن میں مہنگائی کا خاتمہ کر دوں گا پھر آپ ان کی کتنی سٹیٹمنٹ میں یاد دلاؤں ایون کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایکوائی متعدہ کے پاس اس کے پاس گاؤں گا آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو میں خودکوشی کر لوں گا اگر مجھے کرزہ لینا پڑے تو میں کرزہ نہیں لوں گا میں خودکوشی کر لوں گا پھر آپ کی ان کو سٹیٹمنٹ آپ کی یاد ہوگی ان کو کہ ہالینڈ کا پرائیم نیسٹر سائیکل پہ آتا ہے اور یہ سارے سوہنے خواب عمران خان صاحب نے لوگوں کو دکھائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ دو سو بندوں کی ٹیم ایکسپرٹ میرے پاس ہیں جو مختلف فیلڈ کے اندر کام کرنے پہ ان کا ایکسپرینسٹ ہیں وہ لوگ ایسے دمر کی مثال دیا کرتے تھے وہ سارے لوگوں کی آج انفورچنٹری دھائی سال کے بعد عمران خان صاحب کی اپنی خود کی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناتجربہ کار لوگ تھے اور ہمارے پاس کوئی ایکسپرینس نہیں تھا گورنمنٹ چلانے کا رحمہ گورنمنٹ دے دی گئی ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایکسپرینس نہیں تھا ان کے پاس کوئی کیپسٹی نہیں تھی کوئی ان کے پاس اہلیت نہیں تھی عمران خان کو پاکستان کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا اور جو دوہزار اٹھانہ کا الیکشن ہوا اس کو نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس کو ٹریسٹ نہیں کر رہے ہیں جب عمران خان کی حکمت آئی تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز اس چیز پر بلیو کرتی تھی کہ یہ سلیکٹ پرائم نسٹر ہیں اور یہ سلیکٹڈ جو اسیمبلی ہے اس کے اندر ہم نہیں جاتے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے ایک بڑے وی ان کے ساتھ کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو ڈیموکریٹک سسٹم کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں پھر ہمارے آرمی چیف نے مختلف ملکوں سے عمران خان صاحب کو پیسے بھی لے کے دیئے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ چلا سکیں لیکن میں نہیں سمجھ رہا کہ عمران خان جیسا آدمی جس کی اپنی کانسلر کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کی اپنی منٹیلیٹی نہیں ہے اور وہ اس کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے تو عمران خان صاحب کی یہ چیز کہ جی یہ سابقہ حکمتوں کی وجہ سے ہے آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ جب ہمارے پیپلز پارٹی کی حکمت تھی تو ایک سو چالیس ڈالر پر بیرل ہمارے جو آئل پرائسز مل لے تھی اس وقت کی آئل پرائسز دیکھ لیں اور آج کی آئل پرائسز دیکھ لیں اس وقت کی جو مہنگائی تھی اور آج کی بھی دیکھ لیں پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پولٹیکل پارٹی ہے جس نے تمام ملازمین کی آرم فورسز سمیت پاکستان کی تمام جو امپلائزیں ان کی ہنڈر پرسن سیل لیز میں اضافہ کیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب اگر دھائی پونے تین سال کے بعد بھی اگر پچھلی حکمتوں کے اوپر اگر کوئی الزام تراشی کر رہے ہیں یا ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب مکمل طور پر پاکستان کے اندر ناکام ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کے لوگ آج جولیاں اٹھا کے عمران خان کو بددوائیں دے رہے ہیں اور یہ عمران خان کو بھی بددوائیں لگ رہی ہیں اور ساتھ میں جنہوں نے عمران خان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے ان کو بھی یہ بددوائیں لگ رہی ہیں گرمیاں آنے والی ہیں یقینی طور پر بجلی بوران ایک مرتبہ پھر سر اٹھائے گا تو پاکستان پیپس پارٹی نے اس سلسلے میں کیا حکمت عملی مرتب کا رکھی دیکھیں جو کراچی کے اندر بالخصوص میں بات کروں گا کہ کراچی میں ظاہرہ کے الیکٹک کراچی میں بجلی پروائیڈ کرتی ہے اور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اس سے اگر کوئی پوچھ بھی سکتا ہے تو وہ وفاقی وزیر پوچھ سکتا ہے یا پرائیویٹ پوچھ سکتا ہے کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی ڈومینڈ سے باہر ہیں وہ وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے بسیکلی لیکن یہ میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بٹو زرداری کی ہدایت کے اوپر سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب مختلف قسم کے ایشوز جائے وہ وفاق سے ریلیٹیڈ ہوں یا صوبائی سبجیکٹ ہو اس کو جس طرح اڈریس کر رہے ہیں میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ہمارے صوبائی وزیر طوانہ امتیاز شیخ صاحب اور سین امراد علی شاہ صاحب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کی ہدایت کے اوپر وہ مکمل طور پر کیا الیکٹرک کے لوگوں سے رابطے میں ہیں اور پھر اس میں ہم لوگ جو ہمارے جو سندھ گورنمنٹ کے ریسورس ہیں الیکٹرسٹی کے اوالے سے پوری طرح سے ہم کیا الیکٹرک کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وفا کی حکمت اس میں سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دے گی اور بالخصوص سندھ کے لوگوں کو جو الیکٹرسٹی کے اوالے سے پرابلم کریئٹ ہوں گے اس کو فیس کرنے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالے گی لیکن ہمیں ان سے امید زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ جو وہ سردیوں میں گیس کی پوزیشن ہوئی جس طرح سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ سندھ وائز صبح ہے جو سب سے زیادہ گیس پروائیڈ کرتا ہے پاکستان کے نیشنل گریٹ کے اندر لیکن انفرچنیٹلی سندھ کو پوری طرح سے اس طرح فیسیلیٹ نہیں کیا گیا لیکن سندھ گورنمنٹ کا جتنا کنٹریبیشن ہوگا جتنی ریزرویشن ہمارے جو کانسل آف کارمن انٹریسٹ میں جو بہت چیزیں ہوں گی اس میں سی ایم سندھ اس کو اٹھائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کو اور پورے سندھ کے شہریوں کو اس میں ریلیف ملے گا آپ پاک بھارت تعلقات کے حامی ہیں اور اگر ہیں تو پاک بھارت تعلقات میں بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمیتی ہے کہ جس طرح پاکستان ایک آزاد اور سوورن کنٹری ہے اسی طرح ہندوستان ایک آزاد اور سوورن کنٹری ہم ہیں ہندوستان کی جو اپنی انٹیگریٹی ہے اور اس کا جو سوورن کنٹری ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس پہ ریزرویشن نہیں ہے ہم یہ سمیتے ہیں کہ اندوستان پاکستان کے درمیان تمام جو تصویت مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے جو ہمارے کور ایشوز ہیں کشمیر کا ایشو ہے سرکریک کا ایشو ہے بگلیا ڈیم کا ایشو ہے اس تمام کے اوپر ہمارے اندوستان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بیلیو کرتی ہے لیکن میں یہ سمیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید قائد ظلفکار علی بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے ہزار سال تک جنگ لڑیں گے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ظلفکار علی بھٹو شہید نے کہا کہ میں انسان ہوں کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہوں لیکن کشمیر کے معاملے میں میں نیند میں بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ظلفکار علی بھٹو سے لے کے آج تک پھر مہترون بینظیر بھٹو جب پہلی دفعہ پرائم نیسٹر بن کے مظافر آباد میں گئیں تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں پہ پاکستان والوں کا خون بے گا یہ کمنٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کشمیر کے ساتھ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ اندوستان پاکستان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے اور کشمیر ایک جو کشمیر کی ڈومین ہے جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں نہ کسی اندوستان پاکستان کی لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے حکومتوں کو کردار ادا کرنا چاہیے بلکہ میں آپ کے چینل کے توسط سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ظلم و ستم اندوستان کے اندر کشمیریوں پہ ہو رہا ہے اس پہ اس کو بائی پاس کر کے اندوستان پاکستان کے مذاکرات پاکستان کے لوگ کسی طرح سے اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پانچ اگس کے بعد جب اندوستان نے تھرٹی فائف اے اور تھری سیونٹی کو ختم کیا پورے پاکستان کے لوگ کراچی سے لے کے کشمور اور کشمور سے لے کے کشمیر تک تمام لوگ سڑکوں پہ آئے اور اپنی حکمت کو یہ منڈیٹ دیا کہ ہم کسی صورت اقسیم کشمیر کو قبول نہیں کریں گے اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کشمیر کو بائی پاس کر کے اندوستان پاکستان کے مذاکرات کبھی نہ کامیاب ہونے دیں گے نہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ اندوستان پاکستان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے لیکن کشمیر کو بائی پاس کر کے انہ والے کسی بھی مذاکرات کی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی سپورٹ نہیں کرے گی بحیثیت سیاستدان پاک امریکہ تعلقات کس تنہیں استوار ہونے چاہیے آپ کی نظر میں جو ملک ہوتے ہیں جو بڑی کنٹریز ہوتے ہیں جو ٹرائکا ہے اندوستان جو ٹرائکا ہے چائنہ ریشہ اور امریکہ جو پوری دنیا میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں ایکانومی کے حوالے سے ان کی ساری چیزیں بڑی سٹرینٹھن ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں وہ انٹریسٹ کی بنیاد کے اوپر ملکوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں اور بغاڑتے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنفیوز پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا جس طرح ہمارا کنفیوز پرائم نیسٹر ہے اسی طرح امریکن پریزیڈنٹ بڑے کنفیوز پرائم نیسٹر تھے جس طرح ان کی کسی سٹریٹمنٹ کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ آنے کے بعد پاکستان کے اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہماری لیڈیشپ ہے اس کی ڈیموکریٹس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں ہم کیونکہ مطرمہ بیندزیر بٹو شہید کی شہادت کے بعد جو ہمارا انٹرنیشنل کیومنٹی کے ساتھ ہمارا گیپ ہوا ہے اس کو فیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب ڈیموکریٹس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے انٹریکشن ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو پریزیڈنٹ کا جو جو الف تھا اس میں پاکستان سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کو دعوت دی گئی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹس سے ہم یہ امید کرتے جس طرح ان کی انیشیلی سٹیٹمنٹ آئی ہے دیکھیں ہندوستان امریکہ کے اور پاکستان کے دیرمن فیر کی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جب الیکشن جیت کے آیا تو اس نے ویری فیس ڈی اپنا کام شروع کر دیا اس نے پیچھے کوئی پائنٹ سکورنگ نہیں کی کہ کیا ہوا تھا یا کیا نہیں ہوا تھا ٹرم کی کیا سٹیٹمنٹ تھی ٹرم کی کیا پالیسیز تھی وہ اپنی پالیسیز لے کے آگے چل رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے ہماری خارجہ پالیسی اس رکھ تک تو مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے انٹرنیشنل آپ نے دیکھا کہ جس طرح اندوستان نے لیجسلیشن کی اندوستان کا پرائم نیسٹر ساٹھ سے زیادہ ملکوں کے اندر ٹریول کرتا ہے اور اپنی اپنے جھوڑ کو سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہوا اندوستان کا جو جو فورن منسٹر تھا وہ نوے سے زیادہ ملکوں کے اندر ٹریول کرتا ہے اور پوری دنیا کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ اندوستان نے جو کشمیر کے حوالے سے لیجسلیشن کی وہ اندوستان کا اپنا ایک انٹرنل ایشو تھا لیکن ہمارا ہمارے ملک کا پرائم نیسٹر نہ کہ صرف آپ کو یاد ہوگا کہ ستائیس اکتوبر کی تقریر کے بعد ہمارے پرائم نیسٹر نے کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور پھر ہماری خارجہ پالیسی مکمل طور پہ اس وقت ناکام ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایف ای ٹی ایف سے بھی ہم لوگ باہر آ گئے ہیں وہ ساری چیزیں بھی ہم لوگ میٹ نہیں کر سکے ان کے جو جو ان کے ٹارگٹ تھے تو میں یہ سمیتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے چاہے امریکہ ہو اندوستان ہو ریشہ ہو چائنہ ہو تمام جگہوں پہ خارجہ پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ہم اپنے انٹریس میں خارجہ پالیسی بنا کے چلیں گے تو تو امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات بھی ہوں گے اور جو امریکہ کے اندر دیموکریٹس کی گورنمنٹ آئی ہے ہم اس سے بڑی امیدیں وبستہ کر کے بیٹھے ہوئے آخری وقت میں ایمکیو ایم نے پی ٹی آئی زورانے میں شرکت سے معذرت کر لی لگتا یوں ہے کہ ایمکیو ایم کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ ہے جو آپ نے پیشکشیں ایمکیو ایم کو کی ہیں اگر اس سے وہ زائد توقع رکھتے ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کی متعمل ہے؟ دیکھیں اس کے میں تھوڑا سا اگر آپ کو سرکمسٹانسز اس کے بتاؤں آپ کو کہ دو آزار آٹھ میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی تھی اور وہاں پہ ہماری دو آزار آٹھ میں ہمیں کوئی ایمکیو کے دوستوں کی ضرورت نہیں تھی کہ ایمکیو کے نمبر آف گیم کی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی خود گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ایمکیو کو جیسا تو ایسا منڈیٹ ملا ہم اس کے منڈیٹ کا اعترام کرتے ہیں اس وقت ہم نے جب گورنمنٹ بنائی تو ایمکیو کے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے فیسیلیٹیٹ کیا اور اپنے ساتھ گورنمنٹ کے اندر رکھا آج بھی ہم کراچی کے جو بھی منڈیٹ ہے اس کے کراچی کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں ان کے منڈیٹ کا اعترام کرتے ہیں اور ایمکیو ایم کو ہم ایک پولیٹیکل فورس سمیتے ہیں برحال ان کے جو ان کے جو ملیٹنٹ ونگ ہیں ان کو اگر مائنس کر کے ایمکیو ایم اچھے انداز کے ساتھ پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گی اور ہم ایمکیو ایم کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں اور اگر ایمکیو ایم کے دوست آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چھ سات مہینے پہلے بھی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر کراچی سابق میئر کراچی کی موجودگی میں ایمکیو ایم کو آفر کیا تھا کہ آپ اگر اس نائل حکمت سے جس حکمت نے کراچی سے لے کے خیبر تک لوگوں نے جینا ایرام کر دیا ہے آپ آج آپ میں ابھی دیکھ رہا کہ چینی ایک سو بیس رپے کلو ہو گئی ستر پہ ایک دن میں ہمارے کوکنگ آئل کے اوپر ہمارے آئل جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں ان سارے سرکمسٹانسز میں وہ پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیز جو گراس روٹ لیول کی بات کرتی ہیں جو عوام کی بات کرتی ہیں جو میڈل کلاس اور لوئر میڈل کلاس کی بات کرتی ہیں جو غریب طبقے کی بات کرتی ہیں اس کو اس پولیٹیکل اس پاکستان کے اندر پولیٹکس کے اندر اس گورنمنٹ کا حصہ کسی صورت نہیں بننا چاہیے چاہے وہ ایمکیوم ہے کاف لیگ ہے یا اور کوئی ہماری پولیٹیکل فورس ہیں ان سب کو اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہیے اور ہم کھلے دل کے تاس ایمکیوم کے دوستوں کو کہتے ہیں کہ آئیں جتنا ان کا منڈیٹ ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ صرف ہم سینٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم یہ سامت ہیں کہ ایمکیوم کراچی کی ایک پولیٹیکل فورس ہے ہم ایمکیوم کے دوستوں کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اسی بنیاد کے اوپر چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کے ادایت کے اوپر صوبہ سندھ کا ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ گیا ایمکیوم کے محرکل پہ ہم نے بڑے اچھے محل میں ان کے ساتھ گفتگو کی ہمارے دوستوں کے ساتھ رابطے بھی رہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایمکیوم کے لوگوں کو بھی عوام میں جانا ہے وہ جا کے اپنا کس مو سے عوام کے پاس جائیں گے اس حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے عمران خان کی حکومت کے ساتھ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ان کو کھلے دل کے ساتھ آفر بھی کرتی ہے کہ آئیں حکومت میں شیئرنگ چاہتے ہیں یا جو فارمولا بنتا ہے ہماری لیڈیشپ کے ساتھ بیٹھیں اور اگر ان کی کوئی جائز ڈیمینڈ ہوں گے تو اس کو پاکستان پیپلز پارٹی فل فل کرے گی اچھا جماعت اسلامی کراچی کو حق دو کی مہم چلا رہی ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان سرزمین پارٹی جو مصطفیٰ کمال صاحب کی ہے وہ جو منصفانہ مردم شماری کا کہہ رہے ہیں اور تمام تر ذمہ دار جو ہے کہ ان کا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر آپ کا اس پر کیا کہنا ہے دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہم ان کا بڑا ذاتی طور پہ ہم ان کا بڑا اترام کرتے ہیں کراچی کی جو ہماری لیڈیشپ ہے جماعت اسلامی کی ان کے ساتھ ہمارے رابطے بھی رہتے ہیں ہم پچھلے دنوں ہمارا سعید گانی صاحب اور ناصر شاہ صاحب سارے لوگ ان کے مرکز پہ بھی گئے ہیں جو ان کی پولٹیکل ڈیمائنڈز ہیں وہ اپنی جگہ پہ مطالبہ کرنا ان کا حق ہے لیکن مصطفیٰ کمال اور جماعت اسلامی کا یہ کہہ دینا کہ پیپلز پارٹی اسیز کی ذمہ دار ہے تو میں ان دوستوں کو صرف یاد دلاتا ہوں کہ یہ وہ کراچی تھا جس کراچی کے اندر ایک شخص رات آڑ بجے گانا گانا شروع کرتا تھا صبح پانچ بجے تک گانے گاتا تھا وہ ایک دو تین گنتا تھا تو پورا کراچی بند ہو جاتا تھا یا یہاں پہ پولٹیکل فورس تو چھوڑیں ہماری لا انفورمنٹ ایجنسیز بھی ان کا کوش نہیں بگاڑ سکتی تھی جب اب کراچی دہشت گردی اور انتاب صندی سے آزاد ہوا اس کے بعد میں آپ کو ایک لس پوری پروائیڈ کر دوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے اندر کتنے ڈولمنٹ کے کام کیے چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو ایجوکیشن ہو ہمارا انفرا سٹریکچر ہو تمام چیزوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاو البٹو زرداری کی ہدایت کے اوپر اور سی ایم سندھ کی جتنی انٹریسٹ ہے کراچی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مصطفیٰ کمال صاحب اور جماعت اسلامی والے لیکن میں ان کی اپنی سیاست ہے وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یا اس کو اپنا اپنا ایک رنگ دینے کے لیے اگر ان کو ان کی پولٹیکل پائنٹس سکورنگ سے ان کی سیاست بچتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں چھوٹا سا ایک آپ کو بتا دوں کہ یو ان ڈی پی کی پچھلے سال کی آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ صبح سندھ وائد صبح ہے جس نے ہیلس سیکٹر میں سب سے زیادہ کام کیا ہے میں صرف این آئی سی وی ڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ٹرومہ سنٹر کی بات کر رہا ہوں میں گمبر انسٹیٹیوٹ لیور پلانٹ کا جو دنیا کا اپنی نویت کا پہلا ہسپٹل ہے جس میں تمام پاکستان پورے پاکستان کے لوگ آکے وہاں پہ فری علاج کرواتے ہیں میں ٹرومہ سنٹر کی بات کر رہا ہوں میں سائبر نائف کے علاج کی بات کر رہا ہوں تو اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کراچی سے لے کے کشمور تک تمام چیزوں کے اندر ایجوکیشن میں ہیلس سیکٹر میں انفرسٹرکچر میں تمام جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ تمام پولٹیکل پائنٹ سکورنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کر دینا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے لیکن جو لوگ کرتے بھی ہیں ان کی اتنی سی بھی نہیں ہے ان کی پولٹیکل فالوئنگ بھی نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب تو ایک مقصود ایجنڈے کے تحت آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ کراچی میں آئے وہ اپنی سپیچیز کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر وہ جتنی باتیں ساری کر رہے ہیں دنیا سے زیادہ وہ آخرت کی باتیں کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو جتنی وہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بھی آنر کرتی ہے اور جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بھی صبح سندھ کا اور سندھ کا شہری سمیتی ہے اور اگر کوئی جماعت اسلامی ہو یا پی ایس پی ہو یا کوئی بھی پولٹیکل فورس اگر کانسٹریکٹیو ہمارے اوپر تنقید کرے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو گارڈ لائن لے کے بہتر سے بہتر کام کرنے کی پوری کوشش کرے گی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا پروگرام اپنے اختیام کو پہنچتا ہے اپنے مذبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی